اسلام علیکم بی بیوارڈ تو قائم ہو چکا اس وقت تقریباً جو آپ دو کا اور داڑی کی آلتا آپ دو سکتے ہیں کیسے جو آنا گنڈی ہوئی ہے باہر سے سہی ہے تو میں نے سوچا جو آنا ائرپور پہ جانا ہے سہی ہے اس سے پہلے تھوڑا صاف کر لیتا ہے اسے تھوڑا دو لیتے ہیں سہی ہے اور اس کے بعد خوڑی صاف کرنے کے بعد پاکشی شے جو ہیں ان کی لکھ اور باہر سے تھوڑا صاف ہو جائے سہی ہے اس کے بعد نکلتے ہیں جی انشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے تک ائرپور کی طرف جانا ایک بہت ہی عزیز بیارے ہیں ہمارے ان کو جانا ائرپور پہ آج چھوڑنے جانا ہے سہی ہے تو ملتی ہیں جناب تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں پہ گاڑی جویا تھوڑا کوئلوں سہی ہے ساتھ ہی آسے بارس جم رہی ہے اوپر تو تھوڑا سہ ساف کر لیں گاڑی اور پھر ساتھ ہی نکلتے ہیں گاڑی کو جو سابون ہے اور بھرش مار کے جو ساف کرنے کی کوشش کی ہے سابون مار دیا ہے ربی جو ہے اس تفڑا آنی مارنا ہے سہی ہے اس کے بعد بلو باندری جو ہے بلکل ساف ہو جائے گی سہی ہے اسے پہلے سے تو کافی بہتر ہوگی ہے چمک رہی ہے اوہ مائی گوڑ پہلے اس کی آرپ بڑی بری ہوئی تھی بارف کی وجہ سے اب دیک ہے گاڑی جو ہے وہ ساف ہو چکی ہے دیکھیں جی کچھ اچھی لوگ جو ہے نکل آئی ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد رونڈ پہ جب چلے گی پھر اس کی جو حالت ہے پھر وہ ہی ہو جائے گی ساتھ تھنڈ جو ہے ابھی بھی مائنس نو دس پہ جو ہے نا ہے دیکھیں ابھی جو ہے رہو میں نے دو ہی ہے اور اسی وقت ہی برہ جو ہے وہ جام رہی ہے سہی ہے جب اوپر بھی ابھی برہ پڑھی ہوئی ہے اور لوگ ویسا الحمدللہ اچھی ہو گیا ہے بدیا ہو گیا جی یہ دیکھیں ساتھ ہی جو ہے نا یہ برہ جام رہی ہے ساتھ ہی ساری اور ابھی میں نکلتا ہوں جی اپنے سفر پہ الحمدللہ یہاں سے پٹرول دلواتے ہیں اس طرح سے بریہ چیز تو یہ ہے کہ ابھی پٹرول پامپ جو ہے اس پیل پر آلچ نہیں ہے ہمیں فری جگہ مل گئی پٹرول دلوانے کی سہی ہے ابھی یہاں سے پٹرول دلوا کے نکل رہا ہوں جی سہی ہے پٹرول دلوا لیا ہے ہمیشہ کی طرح ای ٹین ہے الحمدللہ جی رہی لوگوں کو ساتھ لے لیا ہے ایسے ہی ہے اور ٹائم ہو چکا ہے تقریبا ساڑھے تین کا تو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ ہے ان کا تقریبا ساڑھے نو اور موسم کے لئے ایسے ہم دو تین گھنٹے جو ہیں وہ ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو ٹائم سے پہلے وہاں پہ ڈراب کیا جائے اور ٹائم سے ہم اپنی واپسی بھی کار سکیں رہی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جو اینا لالے کی طرف کنے عرصے بعد لالا جا رہی ہے پاکستان؟ کنے عرصے بعد؟ بارہ سالہ بعد بارہ سالہ بعد فیلنگ کیسی ہے؟ بہت اچھی ماشا اللہ اندھی گالے دو بیگ ہیں لالے کے پاس ایک یہ ہے اور دوسرا یہ بڑڈا والا ہے موسیقی 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 جنگو نظام ہو چکا ہے حلالا جی ویسے کوڑ تساں پتلہ ہی پائے ہے کہ سردی سردی کوئی نہیں لگ رہی ہے نہیں سردی ہی کتھو لگ رہی ہے کیا وجہ کیا ہے یہ وجہ ہے یہ دیکھو بارہ سالہ بعد ہی پاکستان چلے ہیں جیو کہ اپنے جیانے ملان دی اندی کو خوشی ہے کہ سردی بھی ایتھے کونیوں لگ دی بہی ہے صحیح ہے باقی جی ایچیں سی ہونے سارے بریک چھوٹی جی لے کے اوٹ با جناب اپنا نیڑانا یہ کسی ٹیلیٹ ٹیلیٹ جینا یا نیک ہے تھوڑا فریش ہو کے چائے پانی کار کے کوڑا پیپسی پی کے چیتھو جناب جی نکل نیا اگے اور اے جڑانا پارکنگ بہو کڑی زبردست بانی ہے خلی ڈلی صحیح ہے کوڑا ہڑا یہ تو کونی لپنا ہے یہ نارمل بریک ساشا لینڈ باستے ہاں ہاں جاو پاس کے بارکی میں bandeب چھتا ہے اچھا نا ملوک کھوڑا جب میں پینے ہیں کھوڑا جب آپ کافی پینے ہیں تو پاپپتے لہلا رکھنے ہیں ساڑھے پانچ بجے یہاں پہ کتنا ہندی راجو ہے وہ پڑ چکا ہے ایسے ہی ہے اور ہم جو ہے اس وقت ائرپورٹ کے بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ایرئیس سے وہ رستے میں تھوڑا سا ٹرافک جام تھا سٹی میں بہت راش تھا تو وہاں پہ تقریبا ہمارے جو ہے نا پیس پچیس منٹ جو ہے وہ ازایا ہوئے ہیں ہمارے سفر رہا گیا جی ایکی کلومیٹر تقریبا بارہ تیرہ کلو سوری بارہ تیرہ منٹ کے جانباد ہم اے پورٹ پہ ہوں گے الحمدللہ تایم ہوگا ہی تقریبا پونے چھے اور ہم جو ہے اس وقت اے پورٹ پہ پہنچ چکے ہیں سہی ہے یہ سارا جنب آپ جے اے پورٹ کے ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی انگو ہو گیا ہے وہ سامنے جہاز بھی کھڑا ہے کے اے ایل ایم والوں کا الحمدللہ جی ہم جو ہے نا اس وقت اتہار ریت سے اے پورٹ پہ پہنچ چکے ہیں سہی ہے یہ یہاں کا جو ہے نا مین اے پورٹ مینچن جسے انگلیش میں آپ لوگ مینک کے نام سے بھی جانتے ہیں سہی ہے تو یہ یہاں پہ بس سروس ہے جی جنگو نسام کیا گیا ہے سہی ہے اے رہی ہماری بلو باندری ابھی جو یہاں مطلب برف کوئی نہیں پاڑ رہی اس وجہ سے سمان کڑو کے باہر سمان کڑو باہر اللہ لے چکو ڈککی کھولو سمان باہر اپنا کڑو تہیتھو تسا اندر جانا ہے سہی ہے یہاں سا اندر جا کے اے رہی ہوں لے پیچھے اندر جانا ہے خصورا جانا ہے سہی ہے اور اس کو اپرین راقم میںgreg کردے گئے وی smack شایکر کے پیوڈ راقر شایش من کے ل falcon موسیقی 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 جو جیسا جاں سے یہ شیمپو کا سکتا ہے ابھی اس کا سکتا ہے نکالی لڑھا ہے اور ابھی پر دیکھتے ہیں دوبارہ سے کمارا باختے ہیں اگر نہیں ہے دس سال ہو ایسے ہی ہے اور پندرہ جو ہے وہ لالے کا وزن ہو چکا ایسے ہی ہے اسے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ایسے ہی ہے ابھی تمہیں اس میں سے بھی جو ہے تقریباً پانچ کلو وزن ہمیں نکالنا پڑے گا اور ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے جب بھی پلیز آپ لوگ ائرپورٹ پہ آئیں کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ جو ہے نا اپنا وزن پورا کر کے آئیں ابھی جناب جی صرف جو ہے نا ہمارا کام یہی بات کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا لالے کو صرف اللہ حافظ بولنا ہے اور بتانا ہے کہ وہاں سے آپ نے اوپر جانا ہے اوپر جا کے اپنا پاسپورٹ کنٹرول سکوٹی چیک وغیرہ کرا کہ آپ نے صدح جا جے میں جانا ہے جا جے میں جا کے آپ نے بیٹھ جانا ہے یہ صحیح ہے آپ جی ٹکٹ کے بارے بوڑنگ سے بارے سمجھایا جا رہے ہیں دبائی تو اگلوہہ کرتا ہے دبائی تو اگے تو انوائے لوڈ پہنی ہے دوسرا جڑا بورڈنگ کارڈ یہاں ویوبر ساتھ جڑے نے وہ مامے نہیں تھے تھے سہی ہے جرمنی دی پولیس کو لچائے پردیسی جڑے نے وہ روان دوانے اپڑی منزل اللہ ماشاء اللہ اللہ جڑا ہو خوشی نال جناب اپنا پولا نس ماریا ہے ایتو لالنہ جناب اپاوڑیاں تو اب پر چاڑ کے تے آلو دا کہنے ہاں دا فیس بولنے ہیں انشاءاللہ جڑا اپنا واپسی دا سفر جڑا ہو دا آغاز کرنے ہاں سہی ہے ٹین بالمالقریب آگیا ہے لاللہ جڑا ہنو اللہ حافظ حدا حافظ الودا کہنے دا تو سا جانا اندر ہونا ہے اللہ پاک حیر کرے میں آتے اسی ہوں فیر ہے واپسی نکلنے ہاں ٹھیک ہے میرے بانی جی بڑا بڑا شکریہ بڑا جناب کتے تو میرے واسے ٹائم کڈے ہیں میں نے کوئی نہیں آرہا ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے ایسے ہی میں نے کوئی ٹنشن نہیں ہے اللہ پاک تو انہوش رکھے باس تسی صرف جڑانا ہو ہاں دعا کرنی ہے سہی ہے صاحب تو قیمتی چیز دنیاں در اتے جڑانا ہو دعا ہوں دی باس دعا کرو صاحب کو جو اچھے الحمدللہ سہی ہے یہ تابدار تے واپسی تسی اگر کلیا آ جانا آنے واپسی رے کلیاں سے پوک صحیح ہے یہ اللہ ہے پچھا گی آیا ہے اللہ سوڑے والے پر ہیں صحیح ہے اس وقت جو ہے الحمدللہ ہم آ چکے ہیں جی اپنا ائرپورٹ کے باہر اور یہاں پہ ہی سامنے ہماری گاڑی جو ہے وہ پارک ہے ریل بابو جو ہے اٹھانے کی وجہ سے وہ اندر چلا گیا تھا اور وہ اندر کے دروازے سے جا یہاں سے بھی آئے گا یہ جا ہماری گاڑی کھڑی ہے جس ہی ہے اور ریل بابو آتا ہے وہ سامنے آ رہا ہے تو یہاں سے ہم جو ہے نا ریل بابو کو ساتھ لیتے ہیں اور ائرپورٹ جا ہم سے بائے بائے بولتے ہیں صحیح ہے یہاں سے جب ہم الحمدللہ باپسی نکلنے لگے ہیں ریل بابو کہتا ہے کہ وہ نا گڑی تسا نہیں چلا نہیں ہے تو الحمدللہ ہم ہی ریل بابو پہنچ چکے ہیں ٹائم ہو چکے ہیں اس وقت آٹھ کا تو ہم نے الحمدللہ یہی ٹائم رکھا ہوا تھا سوچا ہوا تھا کہ انشاءاللہ آٹھ بجے تک ہم نے واپس پہنچنا ہے صحیح ہے اور اس وقت ہم گاڑ پہنچ چکے ہیں صحیح ہے گاڑی بار کر دیا ہے اور باک کی جو ہے کھانا کھاتے ہیں اب انشاءاللہ نیکس ملکات ہوگی